علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور نے جی انکار کر دیا انہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ بہت مسلسل انہوں نے ایک تقریر کی اور جو تھی حکومت تعلق تقریر اس میں وہ حکومت والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے وہ بھی نراز ہے ان کی تقریر سے بلکہ وہ ہی نراز ہے اور اس میں فوج کا کردار سیاست میں اس پہ بات ہوئی وہ تقریر آپ کے ذہن میں ہی ہے علی امین گنڈا پور کی تو انہیں میڈیا مسلسل اور میڈیا بھی وہ میڈیا جن کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کا بائیک آٹ کریں گے معافی مانگیں علی امین سے کہا تو علی امین نے آج اس کا جواب دے دیا ہے علی امین گنڈا پور نے آج اس کا جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا بلکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں معافی مانگوں میں نے جو بات کی ہے وہ بلکل درست ہے کیا کہا انہوں نے یہ میں آپ کو سوا دیتا ہوں اب میں کہوں کہ جی نماز پڑھا کرو اور میں کہوں کہ نماز نہ پڑھنے والا ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے پچھلا دے کہ نماز نہ پڑھنا اور رضا سادس کو مکس کر دو تو بات کا پیانیاں ہی چہر ہو گئے تو اس کے لیے میں بہت شور مچا ہوا تھا تو مجھے مجبوری سے اس پوریم سے اور آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جیتے میرے صحافی صحافت کے لوگ ہیں اس میں عظیم عظیم لوگوں نے عظیم عظیم کام کی ہیں میں نے اس وقت کھڑے ہو کر بھی لوگوں کو ایک ڈالج کیا اس بات کے اوپر لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی بول رہے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام لے کے بتا دوں کہ آپ کو بڑا شوق ہے کہ میں ایڈینٹیفائی کروں کہ کون وہ لوگ ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں سے میری آواز وہاں تک جائے گی اس آواز کا آپ سے وہ تعلق نہیں ہے تو پہلے تو وہ لوگ وہ صحافی جب پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کے رچینل مسئلے ہیں پاکستان کے جو آئین کے ساتھ کو بسلہ ہوتا ہے پاکستان کے قانون کی کوئی خلاف وردی کرتا ہے پاکستان میں کوئی گرفشن کر کے پاکستان کی عوام پاکستان نے خزانے کو نسان پہنچاتا ہے تو اس پہ اگر بات نہیں کرتا تو وہ صحافت صحیح نہیں کر رہا اسی طرح اب وہ صحافی کہ ہمارے اغواہ لوگوں کو جو ہمیں نہیں مل رہے تھے اور بلا کے ان کے انٹریویو کیے تو وہ جو تین چار ہیں نام ان کے پتہ ہیں آپ کو اپنے پورام دیکھے ہوئے ہیں آپ بلکل وہی ہیں جن کے برے میں نے کہا تھا I stand by my word آپ بھی ہیں آپ نے اپنا کلم آپ نے اضافت بیچی ہے یہ کام کر کے جنہوں نے نہیں بیچی جنہوں نے نہیں کیا یہ کام ان کو کہا بھی گیا کچھ کو انہیں بتایا کہ ہمیں بھی کہا گیا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اسی طرح کل میں ایک پورام دیکھ رہا تھا مجھے اثر میں کوئی سوچل بیڈیو کی ایک ٹیم ہے تو مجھ سے کنسرنٹ کوئی چیز آتی ہے تو مجھے فارورٹ کرتی ہے تو غریدہ فاروقی ہمارے کسی پارٹی کی کسی پنے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نام بتایں غریدہ فاروقی تم ہو میں تمہارا نام لے رہا ہوں آپ کے پراہ شوک تھا وہ شوک بچا ہوئی تھی آپ بھی انہیں میراتی ہے جو پیسے لے کر اپنے بیانییں بناتی ہیں تو کسی اور کو گرگر شوک مچانے کا شوک ہوگا تو اور نام جاتے ہی جائیں گے تو میں لے تا رہا ہوں یہ جناب انہوں نے آج علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں جواب دے دیا ہے اور اس میں جواب بھی دے دیا اور انہوں نے بتا بھی دیا واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہ جناب اس طرح سے باتیں نہیں بنیں گی اور عمران خان صاحب نے معافی مانگ گنڈاپور نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نے جن کے بارے میں کہا وہ کہا اور جو عظیم کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں عظیم ان کو میں سرور کرتا ہوں سلام کرتا ہوں اب اس تناظر میں اب گنڈاپور کو گنڈاپور جو ہیں وہ تو پشاور میں موجود ہیں جب سے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے اور وہ نام نہیں لے رہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت رکھ رہے ہیں آپ کی لاج رکھ رہے ہیں اگر وہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں تھے تو اس لیے اگر ان کا اشتان مند ہونا چاہیے بہرہ دوسری جی اب گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب گورنر راج ہم لگا دیں گے خیبر پختون خواہ دیں تو گورنر راج لگانے سے پہلے وہاں کے حالات ضرور دیکھنے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ گورنر راج لگانا آسان ہے لیکن اس کو آگے کانٹینیو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور پہلے ہی پاکستان کے حالات تو اپنی جگہ خیبر پختون خواہ کے عوام جو ہیں وہ سو فیصد نہیں بلکہ نوے فیصد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں علی امین گھنڈاپور کے ساتھ ہیں اور ہاؤس کے اندر ان کے پاس ایبسلیوٹ مجورٹی موجود ہے لہٰذا وہ انہوں نے نہ ہی استیفہ دیا ہے اور نہ ہی معافی مانگی ہے اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے یہ تو ہے عمران خان صاحب یہ گھنڈاپور صاحب عمران خان بھی گھنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے جو بھی کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے بعد آتے ہیں اگلی بات جو ہے جی ترمیم کی کیونکہ آج پیچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ جناب ترمیم ہونے والی ہے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور جوڈیشنل پیکج آ رہا ہے اور وہ قانون سازی ہو رہی ہے اور اس میں کیا کیا ہے اس میں ساری جوڈیشنلی سے مطالق ہے ایک طور ہے کہ سینئر موسٹ جج نہیں ہوگا سینئر موسٹ جج لازمی نہیں ہے اس کو سپریم پورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائیں وہ کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے یہ ہتھیار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے ایڈزیکٹیو کے پاس کہ وہ تین چار پانچ میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنا دیں اور ظاہر ہے اب وہ چیف جسٹس اس کو بنائے گی گورنمنٹ ان پانچ میں سے تین میں سے پانچ میں سے جو ان کے ساتھ معاملہ تیہ کرے گا انٹرویو کریں گے انٹرویو کر کے ان کے ساتھ معاملہ تیہ کیے جائیں گے کہ بھی آپ نے ہمیں نہیں تنگ کرنا آپ نے یہ یہ نوگو ایریاز ہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنے اس لئے پھر آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے تو اس وقت جو بات کی جا رہی ہے ترامیم کی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آیا کہ کل کے لیے ہر چیز مکمل ہے لاؤ منسٹر نے کہا کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور عظم نظیب طارد صاحب نے انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم کسی اور کام پہ لگے ہوں ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے ڈار صاحب بھی موجود تھے اور نکوی صاحب بھی موجود تھے محسن نکوی اور نوید کمر صاحب تھے یہ سارے تھے پھر بلاول بھٹے سے پوچھا گیا تو بلاول بھٹے نے بھی بتا دیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ترامیم آ رہی ہے فوری طور پر انہوں نے بھی انکار کر دیا اور تیسرا پھر جب یہ دو نے انکار کیا تو پھر مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ایسی ترامیم ابھی نہیں آ رہی ہے تو ہم نے تو ابھی دی ہوئی ہیں ریفارمز اپنی تجاویز دی ہیں ابھی تو وہ آنی ہے اس پر ڈسکس ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے اور اس کے بعد پروگرام ہوتا ہے جی ٹی وی چینل پہ تو تارک فضل چودی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی امنٹمنٹ نہیں آ رہے ہیں فی الحال اور اس کے بعد آتے ہیں عقیل عباسی وہ مسلم لگ نواز وزیراعظم کے معاونے خصوصی وہ کہتے ہیں کہ آ رہی ہے پھر نمبرز گیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے سامنے پڑھا ہے کل کا ایجنڈا قومی اسمبلی کا قومی اسمبلی کا اجلاح بلہم ہفتے کو نہیں ہوتا زیادہ شک اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہفتے کو قومی اسمبلی کا بھی جلاش بلائے گیا سینٹ کا بلائے گیا یہ کیوں بلائے گیا ہے تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پر موجود ہے پھر یہ ہے کہ ایک تو ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے اور ہاؤس قومی اسمبلی بھی کمپلیٹ نہیں ہے مقصود نشستوں والا معاملہ بھی پینڈنگ ہے اور دوسرا سینٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہے سینٹ بھی پینڈنگ ہے اور سینٹ کی خیبت پخصون کا کلیکشن ہی نہیں ہوا پھر ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں تو جب نمبرز نہیں ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے یہ ووٹ خریدیں گے خواتین کو اغواہ کیا جا رہا ہے ماں و بہنوں بیٹیوں کو اغواہ کر کے عراقینی اسمبلی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دیں تو پھر ہم آپ کی بیٹی بہن ماں کو چھوڑیں گے ان کو رکھا جا رہا ہے گارنٹی کے طور پر بلیک میل کرنے کے لیے کہ یہ اور یہ ایسی زلالت پاکستان کی پچھتر چھتر سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی یہ سیونٹی سیون ایئرز کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی پاکستان میں کہ اتنی زلالت ہوئی ہو کہ ایک آئینی پہلے تو الیکشن کے لیے امیدواروں کو ایک پارٹی کو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے اور دوسری پارٹی کو اٹھانے کے لیے نون لیگ کو یہ کام کیا گیا خواتین کو اغوا کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا سب کچھ کیا گیا دوپٹے کھینچے گئے بقاعدہ طور پر عثمان ڈار صاحب کی والدہ آپ کے سامنے ہیں اور چودی پرویز علیہ صاحب کی اہلیہ آپ کے سامنے ہیں ان کے گھروں میں بھی گئے تو بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے لوگوں نے بچاروں نے ریپورٹ ہی نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا تو یہ ہوا اور اب یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ ان کو ذرا احساس نہیں ہے خوف خدا بھی نہیں ہے دنیا کو تو چھوڑی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں سارا کچھ اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے لوگ اور یہ سارا کچھ کیے جا رہے ہیں اب یہ امینڈمنٹ کے لیے ووٹ اٹھا ووٹ پورے کرنے کے لیے یہ وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں وہ سادراللہ بروش صاحب کا معاملہ وہ ہمارے سامنے ہیں اور ان کو رکھا ہوا ابھی تک تو یہ اس طریقے سے وہ ووٹ پورے کر رہے ہیں ووٹ ان کے پاس پھر بھی پورے نہیں ہے اب ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یا تو ووٹ خریدیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بھی نمبر ہے ان کے پاس مجموعی طور پر جو کہتے ہیں ہمارے پاس دو سو گیارہ کا نمبر ہے ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ ان دو سو گیارہ میں سے بھی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ فارم سنتالیس والے ہیں جالی جالی جیتے ہوئے جالی ریزلٹ کے لوگ ہیں وہ کیا ہارے ہوئے جالی لوگوں کو ایک مقدس ایک دستور ہے مقدس ٹاکومنٹ ہے اگر کوئی سمجھے دستور اور اس سے یعنی کہ وہ اتنا مقدس ہے کہ اس سے خلاف وردی کرنے والے کو بغاوت کی سزا ہے غداری کی اور آرٹیکل سکس لگتا ہے تو یہ یہاں تک ہے لیکن ان کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے اس آئین کو توڑنے کے لیے اور اپنی من پسند سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تشکیل دینے کے لیے اپنے من پسند ججز کو تابدار ججز کو اوپر لانے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے اور ترمیم کر کے کرنے سے پہلے ووٹ کیسے لیے جا رہے ہیں ووٹ بچیوں کو ماں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے ان کے سروں سے دپٹے کھینچ کے بلیک میل کر کے یہ اپنے ووٹ پورے کر رہے ہیں اور اس لیے سلمان اکم راجہ صاحب کل بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اس وقت تیار ہوں کہ میری بیٹی اور میری بہن اور میری بیوی کسی وقت بھی اٹھائی جا سکتی ہے تو اٹھا کے لے جائیں ہم بھی تیار ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صدی اللہ بلوچ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی فلان کی بیٹی اور فلان کی بہن اور فلان کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے وہ کہتا ہے کہ نہیں اب یہ نہیں ہے اب یہ ساری ماں بہنیں بیٹیاں سب سانجی ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری ہیں تو اس لیے وہ احساس اس طرح سے کرنا پڑے گا کیونکہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوا کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا تو ہم یہ کیوں یہ کہیں یہ ہماری قوم کی بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں جن کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک نہیں بلکہ شرمناک ہے زلط امیز ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اب جی قومی سنبلی اور سینٹ کے اجلاس الگ الگ بلائے گئے ہیں اور آج کے دن ہفتے کے دن ہوتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت بھی متحرک ہو چکے ہیں پرائیم میسٹر بھی متحرک ہو چکے ہیں لیکن اصل تحرک جو ہے وہ رابع پنڈی میں ہے وہاں پہ زیادہ سا کیا جا رہا ہے اور وہ جلد جلد کیونکہ پچیس اکتوبر کو پچیس اکتوبر کو آج ہے تیرہ تاریخ اور پچیس وہ دن اور بارہ دن یہ پچیس اور بارہ سینٹیس دن تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ ڈیز باقی ہیں ان دنوں کے بعد قاضی صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے اس سے پہلے پہلے یہ سارا کام کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا اور نئے چیف جسٹس کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں اس کو ریفارمز کا نام دے رہے ہیں یہ میرے سامنے ایجنڈا پڑا ہے قومی اسمبلی کا لیکن قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں یہ آئیٹم سارے جو ہیں اس میں چھے مقاتی ایجنڈا ہے جی یہ سکس پوائنٹ سے ایجنڈا جاری کیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اور اس میں پہلا سیشن پوائنٹ ون ایٹم ون ہے تلاوت حدیث نات اور قومی ترانہ ٹھیک ہے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس طرح شروع ہوتا ہے سینٹ کے بی کامی سامنے کیا